بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سرنٹس آئیم مہتاب مروت اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ایر بیالوجی تو سیکنڈ ایر بیالوجی کے چپٹر نمبر ون میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے ریسپیریشن وٹ ایز ریسپیریشن تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جو آپشن آئے گا وہ یہی ہوگا کہ انہیلیشن اور ایکسیلیشن آفیر ہوا کا اندر باہر لے کر جانا that is known as ریسپیریشن ریسپیریشن لیکن بیالوجیکل پوائنٹ آئیو سے جواب اس کو پڑھیں گے تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ the breakdown of food molecules by inhalation of oxygen and releasing energy by exhalation of carbon oxide is known as gaseous exchange یا simply respiration respiration کیسے کہتے ہیں ہم جب food molecules ہمارے باڈی میں بنتے ہیں کہاں سے بنتے ہیں آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 12 دائیجیشن میں پڑھا ہوا ہے فرسٹیر کے اندر کہ جب ہم کانا کال لیتے ہیں وہ food particles جو ہے وہ بڑے بڑے food objects وہ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے particles میں کروٹ ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے particles مزید ڈائجیسٹ ہو کر food molecules بنا لیتے ہیں اور وہ ہمارے باڈی کے بلڈ میں diffuse ہو جاتے ہیں اب اس بلڈ کے اندر جب یہ food molecules پہنچتے ہیں تو جب لنگ سے ہم inhalation of oxygen کرتے ہیں oxygen اندر لیتے ہیں تو اس دوران process ہوتا ہے oxidation کا اس oxidation کی دوران یہ food molecules breakthrough ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے انرجی ملنے کے بعد پھر یہ carbon oxide کو release کرتے ہیں جو کہ یہ پورا process respiration کہلاتا ہے requirements of body ایک باڈی کا ہماری باڈی ہے فار ایکزیمپل تو اس کی کیا ضروریات ہیں سب سے بڑی ضرورت کسی بھی باڈی کی ہے وہ ہے انرجی جس طرح ایک گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے پیٹرل اس طرح ہماری ضرورت ہے انرجی کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمیں انرجی کی فار ایکزیمپل ہم کوئی بھی وائٹ الیکٹیوٹی کرتے ہیں لائک ہماری باڈی کا بڑا ہونا ہم جب چوٹے تھے تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم اب آئی سے ہم بڑھتے گئے بڑھتے گئے تو ڈیفینیٹل ہماری باڈی کو پھر انرجی کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی گئی اسی طرح سے ہم جب بومنٹس کرتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں تو اس دوران بھی ہماری باڈی جو ہے وہ انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ہم بریتنگ کرتے ہیں سانس لیتے ہیں تو سانس بھی ایسے تو ہم نہیں لے سکتے اس کے لئے بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ریپروڈکشن جب ہم ریپروڈکشن کرتے ہیں میل فی میل آپس میں مل کر جب بچوں کی پیداواری کا مرحلہ شروع کرتے ہیں پروزیس شروع کرتے ہیں تو اس دوران بھی ریپروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے میل اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے ہمارے باڈی کے اندر یا ہمارے باڈی سے ریلیٹڈ جس سے ہمارے اندر انرجی کنزیوم نہ ہو تو انرجی کی اس کنزمشن کو پروائیٹ کرتی ہے انرجی ہمیں اکسیڈیشن آف فوڈ کونسا فوڈ وہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا فوڈ مالکیز جو ہمارے بلڈ کے اندر موجود ہیں کہاں سے آئے ہیں ڈائیجیشن سے تو ان فوڈ پارٹیکلز کی اکسیڈیشن ہوتی ہے ایڈیشن آف اکسیجن وہ کیسے ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں اب نارمالی آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے یہ ترتیب آئے گی کہ جب ہم نوز کے ذریعے نوز سے یا موت سے ہم سانس لیتے ہیں ہم نے سانس انہیل کر دیا پھر ہم ایکسیل بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ ایکسچینج آف گیسیز ہوتی ہے کیسے فوڈ کی بریکڈاؤن ہوتی ہے کیسے انرجی ملتی ہے تو یہ ایک پورا پروسس ہے کہ نوز یا موت سے ہم اکسیجن انہیل کرتے ہیں وہ اکسیجن لیرنکس اور اسفیگس کے راستے ہوتا ہوا ٹریکیا سے ہوتا ہوا جاتا ہے پرائمری برونکس میں پرائمری برونکس سے پھر یہ چلا جاتا ہے سیکنڈری برونکس میں سیکنڈری برونکس سے چلا جاتا ہے یہ برانکیولز میں اور برانکیولز سے ہوتا ہوا آخری ترمینل برانکیولز سے ہوتے ہوئے الویولائی تک پہنچ جاتا ہے الویولائی کیا ہے یہ ببلز کا ایک گچہ ہے جس طرح انگور کا ایک گچہ ہوتا ہے ایسے ببلز کا ایک گچہ ہے جو کہ الویولائی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس میں ایک ایک جو ببل ہوتی ہے that is known as الویولس اور وہ الویولس یہ ایک سرفیس ہے آپ یوں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گیشیس سرفیس ہے اس سرفیس کے اردگرد باہر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو بلڈ کی جو ترسیل ہوتی ہے بلڈ کے بہت سارے کپلاری سے وہ پائے جاتے ہیں اب اس میں یہاں پر بلڈ کے اندر کاربن ایکسائیٹ ہوتا ہے وہ کاربن ایکسائیٹ جو فوٹ کے بریک ڈاؤن کے دوران یوز بنا ہوا ہے اکسیجن کہاں سے آیا ہوا ہے وہ اکسیجن جو ہم نے انہیل کیا ہوا ہے اب یہاں پر ان دونوں کی آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے اس سرفیس کو جس سرفیس کے طرف ایکچول ایکسچینج آپ گیس ہوتا ہے اس کو ہم گیشیس ایکسچینج سرفیس کہتے ہیں یا سمپلی ریسپیریری سرفیس کہتے ہیں وہ ریسپیریری سرفیس یہ ہے کیا ہے اور انوارمنٹ کے درمیان جو ایکچول گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے یا ایکسچینج آپ گیسیز ہوتی ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کیا وہ کون سا سرفیس ہوتا ہے ریسپیریری سرفیس اب اس ریسپیریری سرفیس کی کچھ پروپٹیز ہونی چاہیے کچھ خاصیات جو اس ریسپیریری سرفیس کے لئے ضروری ہیں وہ پہلی خاصیت یہ ہے کہ it must be permeable یہ permeable ہونا چاہیے اس کے آر پار جو ہے وہ گیسوں کا تبالہ آسانی سے ہو جانا چاہیے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے کوئی بھی گیس آسانی سے جو ہے ایکسچینج ہو سکے دوسرا it must be thin یہ بہت پتلا ہونا چاہیے جتنا یہ پتلا ہوگا اتنا ہی گیشیس ایکسچینج آسانی سے ہوگا گیسیز جو ہے آسانی سے اندر جا سکیں گے باہر آسکیں گے تو گیسیز کا جو یہ travel ہے یہ سر یہ ہوگا یہ بہت صحیح طریقے سے ہوگا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں efficient diffusion اور یہ efficient diffusion تب ہی ہوگا جب یہ respiratory surface بہت تین ہوگا کتنا تین ہونا چاہیے one millimeter یا اس سے بھی زیادہ تین ہونا چاہیے اس کے علاوہ must possess a large surface area اس کا surface area بہت large ہونا چاہیے بہت بڑا surface area اس کا ہونا چاہیے surface area سے کیا مراد یہ ہے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر گیسیز نے ایکسچینج کرنا ہے وہ جگہ بہت زیادہ ہونی چاہیے means کہ وہ capacity زیادہ ہونی چاہیے جس سے گیسیز آسانی سے جو ہے ایکسچینج کر سکیں گے اگر surface area جتنا زیادہ ہوگا اتنا آسانی سے گیسیز ایکسچینج کر سکیں گے surface area جتنا کم ہوگا اتنا ہی کمی سے گیسیز ایکسچینج ہوگا تو لہذا surface area اس کا بہت large ہونا چاہیے next ہے کہ should possess a good blood supply اس کو ایک بہت ہی اچھی اور بہت زبردست قسم کی blood supply ہونی چاہیے اگر blood supply کم ہوگی تو تب بھی گیسیز ایکسچینج کم ہوگا اگر بلڈ سپلائی زیادہ ہوگی تو تب بھی گیسیز ایکسچینج کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو اس ویسے ایسی blood supply ہونی چاہیے کہ گیسیز ایکسچینج میں ایکسچینج آف گیسیز میں کوئی رکاوٹ نہ ہو oxygen آسانی سے جو ہے وہ inhale ہو سکے اور carbon oxide آسانی سے exhale ہو سکے تو اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ blood کی سپلائی بہت زیادہ ہونی چاہیے good ventilation mechanism یعنی breathing ایسا surface area ہونا چاہیے جس سے breathing آسان ہو اب جس سے میں نے ایکسیمبل دیا البولس کا یہ جو میں نے جس طرح سے سانس لیا آسانی سے میں نے inhale کر دیا سانس کو اور بہت ہی آسانی سے exhale کر دیا اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے باڈے میں جو یہ الویولائی پائے جاتا ہے جس الویولائی کے اندر چھوٹے چھوٹے جو bubbles میں نے آپ بتا دیا جو الویولس ہوتے ہیں وہ surface area کے اندر یہ سارے خصویات موجود ہیں وہ permeable بھی ہے good permeable ہے وہ جو ہے تین بھی ہے اس کے اندر blood supply بھی good ہے اس کا large surface area بھی بڑا ہے تو اس وجہ سے یہ gashes exchange جو ہے وہ آسانی سے ہماری باڈی میں ہو سکتا ہے سو یہ وہ process ہے جس کے ذریعے respiratory process کے اندر یہ respiration آسانی سے ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ زمیاد ہیں جو آپ کو بتا دیا next ہے اب آپ کے سیب میں یہ سوال ہوگا یہ جو ہم gashes exchange کرتے ہیں ہمارا lungs کتنا pressure برداشت کر سکتا ہے ہمارا lungs کتنی oxygen کی amount کو برداشت کر سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں capacity تو capacity of lungs سے کیا مراد ہے کہ power of holding air ہوا کو hold کرنے کا جو power ہے lungs کے اندر that is known as what capacity of lungs اب یہ capacity of lungs جو ہے different factors جو ہے اس کو effect کرتے ہیں سب سے پہلا ہے weight ایک بندے کا weight کم ہوگا تو definitely اس کی capacity کم ہوگی ایک بندے کا weight زیادہ ہے تو definitely اس کی capacity زیادہ ہوگی تو weight سے بھی capacity کا تلق ہوتا ہے بعض اوقات یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے اکثر جو ہے موٹے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں capacity کم ہوتی ہے وہ sands بہت جلدی جلدی لیتے ہیں اس کو بہت جلدی sands پول جاتا ہے تو یہ process بھی ہو سکتا ہے gender کے اوپر بھی depend کرتا ہے male or female for example اگر male کے اندر ایک lung capacity x ہے تو female کے اندر اس سے 20 to 25% کم ہوگی کیونکہ female جو ہے اس کے اندر lung capacity کم ہوتی ہے اور وہ male سے 20 to 25% کم ہوتی ہے اس کے علاوہ age کے اوپر بھی depend کرتی ہے عمر ایک adult انسان کے اندر 4 to 6 liter capacity ہے lungs کی جو hair کو یہ hold کر سکتا ہے for a particular time جبکہ بچوں کے اندر یہ بہت کم ہے اسی طریقے سے activity کے اوپر بھی depend کرتا ہے اگر ایک بندہ ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہے جس طرح آج کل lockdown چل رہا ہے تو ہم سارا دن سوئے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری activity بہت کم یہاں تک کہ zero تک آ جاتی ہے تو اس وقت ہماری lung capacity بھی کم ہو جاتی ہے اس طریقے سے جب ہم activity زیادہ کریں گے ہم زیادہ گومیں گے پھریں گے exercise ہمارا زیادہ ہوگا تو اس وقت ہمارے lung capacity بھی بڑھ جائے گی کریں گے تو definitely lung capacity اس کے ساتھ مزید بڑھ جائے گی اب next ہے volume of lungs آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ capacity کی تو ہمیں سمجھ آگئی لیکن کتنے volume کتنا air کو ہماری body ہمارا lungs جو ہے وہ hold کر سکتا ہے تو total amount of air holded by lungs lungs جتنے amount of air کو hold کر سکتا ہے اسی کو کہتے ہیں volume of lungs اب یہ lungs کی اس volume کی measurement کیا ہے spirometry یہ وہ process ہے جس کی ذریعے ہم lungs کے اس volume کی measurement کرتے ہیں کہ lungs کے اندر کتنے volume of air موجود ہے تو اس process کو ہم spirometry کہتے ہیں next ہے ہمارے پاس اس volume کی two kinds ہیں دو قسم کے volume ہیں ہمارے lungs کے اندر پہلا ہے tidal volume tidal volume یہ وہ volume ہوتا ہے کہ جو ہم inhale اور exhale کرتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو اس پورے inhalation اور پورے exhale کے دوران جتنی air ہمارے جتنا air ہمارے اندر آتا ہے جتنی amount of air آتی ہے وہ ہے 500 ml 500 ml یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کو ہم مزید بھی بڑھا سکتے ہیں جس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا لیے جب ہماری ایکٹیوٹی زیادہ ہوگی ہم ایکسرسائز کریں گے تو دیفنیٹلی یہ پھر بڑھ ساتھا ہے نیکس جو ہے ریزیڈیول والیوم ریزیڈیول والیوم یہ ہے جو ایک کمپلیٹ ایگزیلیشن کے بعد بھی ہماری لنگز کے اندر پایا جاتا ہے سو دیٹ اس نوانیز 1.5 لیٹر اس کو ہم ریزیڈیول والیوم کہتے ہیں جو ایک کمپلیٹ ایگزیلیشن کے بعد بھی ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے تو وہ ہے 1.5 لیٹر آف دیٹ ایئر پیدائش کے وقت ایک بچے کے اندر 500 ایمیل ایئر ہوتا ہے یہ بھی اس کی پیدائش کے وقت لنگ کی کیپیسٹی ہے اگر اس طرح سے ہم ٹوٹل لنگ کی کیپیسٹی دے گئے تو ٹوٹل کیپیسٹی لنگ کی جو ہے وہ 4 to 6 لیٹر چار سے لے 6 لیٹر تک ایک ایئر کی والیوم کو مخصوص ٹائم کیلئے ہمارا لنگ برداشت کر سکتا ہے جبکہ اس کا ایوریج بنتا ہے 5 لیٹر یا 5.5 لیٹر 5 لیٹر یا 5.5 لیٹر جو ہے وہ ایوریج ہے جو لنگ کے پیسٹی اور لنگ والیوم ہے تینک ایوریج اگر اگر اس ہمارے بوڈی کو ریسپیریشن کیوں ضروری ہوتی ہے ریسپیری سرفیس کیا ہوتا ہے پروپرٹیز ریسپیری سرفیس کی کیا ہیں کی پیسٹی لنگ کی 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 ہوتی ہے لنگ کی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے جان لی پھر بھی کوئی پیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھئے گا اللہ حافظ